موسیقی فتح اڈیسا کے بعد شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان تمام فتحات کی داستان سنا چکے تھے پہلی سلیبی جنگ کی طرح اس مرتبہ بھی یورپ کے لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا مسلمانوں کے خلاف اس آگ کو بھڑکانے میں ایک پادری سینٹ برنارڈ پیش پیش رہا گیارہ سو چھالیس اسوی میں فرانس کے شہر ویزلی کے مقام پر ایک کانفرنس منقد ہوئی جس میں پادری سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے ایک کہرام مچا دیا عیسائیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ شاہ فرانس لوی ہفتم نے خود آگے بڑھ کر پادری سینٹ سے سلیب اپنے ہاتھ میں لے لی لوگوں کے بے پناہ حجوم کی وجہ سے شاہ فرانس کو قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا اس نے ایک مینار پر چڑھ کر سلیب کو سینے سے لگا کر سب کو دکھایا اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا اس کے بعد پادری سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا روح کیا جرمنی کے بادشاہ کنراد سالس نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی لیکن اس کے باوجود بھی پادری سینٹ برنارڈ نے اپنی کوشش کو جاری رکھا اور ایک دن اس نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا اور پادری سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے سلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا ان دو طاقتور بادشاہوں کے علاوہ بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر اس مقدس جنگ کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے سلیبی جنگ جون کا سلاب امد آیا اس کے علاوہ نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح عورتوں کی بھی ایک سلیبی فوج تھی جس کی قیادت شاہ فرانس کی ملکہ ملکہ ایلینر کر رہی تھی بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس نسوانی فوج کی تعداد پچاس ہزار کے قریب تھی اور اس میں بے شمار فاہشہ عورتیں بھی شامل ہو گئی تھی اکثر عباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے سلیبی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا ان عورتوں کی وجہ سے سلیبی لشکر میں بدکاری کا وہ بازار گرم ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لوی ہفتم اور کنراد سالس نے اپنی سلطنتوں کے انتظام کے لیے نائب مقرر کیے اور اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے لوی ہفتم کے ہمراہ عورتوں کی فوج کے علاوہ ایک لاکھ جنگجو بھی شامل تھے اور کنراد سالس کے ساتھ اس قدر فوج تھی کہ فرانسیسی مورخ مچار لکھتا ہے کہ نہ تو ان کو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھی اور نہ ہی ان کو سمانے کے لیے کوئی میدان تھا لیکن اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے نون لاکھے قریب جنگجو تھے دوسری سلیبی جنگ کے زمانے میں اشیاء کوچک میں سلطان قلے جرسلان کے بیٹے سلطان مسعود اول کی حکومت تھی جن کو دوسری سلیبی جنگ کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اشیاء کوچک میں ہی سلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی انہوں نے سلیبیوں کے مقابلے کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی اور اپنی فوجوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا تھا جیسے ہی کونراد سالس اپنی فوج کے ساتھ اشیاء کوچک میں داخل ہوا تو سلطان مسعود کے چھاپا مار دستوں نے اس کے لشکر پر حملے شروع کر دیئے جس علاقے میں کونراد کا لشکر سفر کر رہا تھا وہ تقریباً بنجر علاقہ تھا لہذا اس علاقے میں اس لشکر کی رسد کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی کونراد کو کسطنطنیہ سے بھی کسی قسم کی مدد کی امید نہیں تھی کیونکہ شاہ مینول سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے راستے کی دشواریوں اور رسد کی کمی کی وجہ سے کچھ سرداروں نے کونراد کو یہ مشورہ دیا کہ واپس کسطنطنیہ چلتے ہیں اور دوبارہ منظم ہو کر یا شاہ فرانس کے ساتھ مل کر سلجوکیوں کے علاقوں میں پیش قدمی کریں گے کونراد ابھی اسی سوچو بیچار میں تھا کہ سلجوکیوں نے سلیبیوں پر حملہ کر دیا ڈورے لیوم کا وہ مقام جہاں سلطان کلے جرسلان نے پہلی سلیبی جنگ میں گھات لگا کر سلیبیوں پر حملہ کیا تھا بلکل اسی مقام پر سلطان کلے جرسلان کے بیٹے سلطان مسعود اول نے دوسری سلیبی جنگ میں گھات لگا کر سلیبیوں کی فوج پر حملہ کر دیا سلیبی پہلے سے ہی سلجوکی چھاپا مار دستوں کے حملوں راستے کی دشواریوں اور رسل کی کمی کی وجہ سے بددل ہو چکے تھے اس کے باوجود بھی سلیبیوں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ سلجوکیوں کے اس زوردار اور اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اس جنگ میں سلطان مسعود اول نے سلیبیوں کا آدھے سے زیادہ لشکر کٹ دیا زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ کنراد کی فوج کے دس میں سے نو حصے اس جنگ میں کٹ دیئے گئے اور بادشاہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا فرانسیسی مورخ مچار لکھتا ہے کہ شہنشاہ کنراد اپنی کل فوج کا صرف دسما حصہ بچا کر نیکیہ پہنچا جہاں شاہ فرانس لوی ہفتم سلیبیوں کی بربادی کی خبر سن کر خون کے آنسو رونے لگا دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے اور احد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے لیکن شہنشاہ جرمنی کنراد کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ کسی صورت میں بھی سلجوکی مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا شاہ جرمنی کنراد سالس چند دن کے بعد موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا موسیقی